اور بعض علماء کرام یہ بھی لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا ان کی ایسی تربیت ہوئی ایک دن ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے آج وہ وقت آگئے ہیں ماں بلاتی رہتی بیٹا پاس بیٹھنے کو تیار نہیں باپ انتظار کا رہا ہے بیٹا پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہے امام زین العابدین کی تربیت کی ہے رضائی ماں نے رضائی ماں نے آپ کو جو ہے پالا ہے آپ کی پرلشتی ہے کہتے ہیں ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اے ماں نے لکمہ توڑا موہ میں ڈالا آپ نے ماں کے چہرے کو دیکھا پھر لکمہ اپنا اٹھایا پھر موہ میں ڈالا ایسے بھی کوئی کھانا کھاتا ہے پھر ماں نے لکمہ اٹھایا موہ میں ڈالا آپ نے پھر لکمہ توڑا پھر اپنے موہ میں ڈالا رضائی ماں نے کہا بیٹا امام زین العابدین کو کیوں دیکھتے ہو اما جس لکمے پر آپ کی نظر ہو میں اٹھا دوں کہیں قیامت کے دن اللہ فاغ والدین کے غصفافوں کی سخون کھانا تو نہ کھانا بات نہ مانا بڑی دور کی بات رہے اپنے آپ کو حسینی پنٹنی کہنا بڑا آسان ہے ان کی صیرت پر چلنا ان کے نقشے قدم پر چلنا بڑا مشکل ہے اثر ہے نا خون کا امام حسن کی شکایت حضرت زہرہ نے دیئے اے اببہ حضور حسین بھی کھانا کھاتا ہے میرے ساتھ زیند بھی کھانا کھاتی ہے علی بھی کھانا کھاتا ہے لیکن حسن میرے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا میرے نبی نے امام حسن کو بلائے فرمائے بیٹا کیا بات ہے ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھا دے فرمائے نانا جی در لگتا ہے اگر ماں سے پہلے لکمہ توڑ کے موں گٹا دیا کہیں خدا نہ ہاتھ ان کا اثر ہوتا ہے امام زیند العابدین کا دربار لگا ہوا ہے ایک جوان آ کے آپ کو گالیاں دینے لگا تو حسین کا بیٹا نہیں ہے تو آل رسول نہیں ہے تو نبی کا نوازہ نہیں ہے آپ کے غلام اٹھے نا مارنے کے لیے فرمائے بیٹھ جاؤ اس جوان کو کھا بھوک لگی ہوئی ہے فرمائے اس کو کھانا کھلا اس جوان نے اور گالیاں نکالی آپ نے فرمائے اسے زمزم کا پانی کے لیے اس جوان نے اور گالیاں نکالی آپ نے فرمائے کہ اسے کوئی ہلٹی چیز کھلا رہا ہے غلاموں نے کہا حضرت یہ بار بار آپ کو گالیاں دے رہا ہے آپ بار بار سے کھانے پلانے کی چیزیں دے رہے ہو آپ نے فرمائے یہ گالیاں دے رہا ہے یہ اس کا کردار ہے میں اسے کھانا کھلا رہا ہوں یہ آل محمد کا ہر رہا ہے امام آزب ابو حنیفہ کو کسی نے بتایا درس لگا ہوا تھا اوہ سلاب بندانی ہے اوہ محلے میں رہتا ہے وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے کہ ہماری پاکستانی قوم ہے ہی ایسی کوئی بتا دے نہ آپ کو وہ گالیاں دیتا ہے نہ سوچتے نہ سمجھتے بندوق اٹھائی اس کے دروازے پر پہنچا تو نے مجھے گالی دیا ہے تو نے مجھے ایسے کہا ہے تو نے مجھے ایسے کہا ہے امام آزب ابو حنیفہ کو کہا حضرت کو سلاہ آدمی نہیں ہے وہ بازار میں سریام آپ کو گالیاں دیتا ہے آپ نے درس ختم کیا فرمایا آؤ میرے ساتھ گئے ہم مرید تو بڑے خوش ہے آج تو امام سب ہڑیاں توڑ دیں گے آج تو امام سب بدلہ لے لیں گے امام آزب ابو حنیفہ نے مٹھائی کا ڈبا دیا اس کے خدمت میں پیشتے مرید پریشان ہوگی حضرت یہ گالیاں دیتا ہے آپ کو برا بلا کرتا ہے لان تان کرتا ہے آپ مٹھائی کھلا رہے ہیں فرما ہے نبی پاک کا فرمان ہے جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے اور دوسرا مسلمان صبر کرتا ہے اس کے صبر کے بدلے اللہ گالیاں دینے والوں کی نیکیاں اسے عطا فرما دیتا ہے اس کی نیکیاں مجھے مر رہی ہیں میں اس کا مولی مٹھا کروا سکتا سمجھ لیں؟ بار بار امام کو گالیاں دیتا رہا امام نے صبر کیا فرما یہ اس کا گردار ہے برے کو دے کر خود برا نہیں بننا چاہیے برائی کو ہمیشہ اچھائی سے ختم کیا جاتا ہے اغوانی دوست تھا اغوان سے نکلتا تھا حج کرتا حج کے بعد مدینہ منورہ میں آ جاتا اور مدینہ منورہ سے نکل کر سیدھا امام زین العابدین کے پاس آگا آپ کو توفے دیتا خدمت میں آلی شاہ لباس دیتا جبے دیتا امامے دیتا ایک دن اغوانی حج کے لیے جانے لگا امام صاحب کے لیے توفہ لینے لگا تو بیوی نے جو انا تان کر دیا اس نے کہا وہ جو امام زین العابدین ہے جس کے پاس تجھاتا ہے اتنا غریب ہے یتیم ہے آج تک اس نے تجھے تو کچھ نہیں دیا تجھے اس کو توفے دیتا ہے کبھی اس نے بھی تجھے دیا ہے ہماری تو سوچ ہے نا شادی پہ گئے ہیں اے تیری بیٹی کی شادی تھی میں نے پانس ربیا دیا اب ہماری بیٹی کی شادی ہے تو نے سوربیا دیا توفہ بھی دیتے ہیں تو یہ نیت ہوتی ہے ماذا اللہ کہ یہ بھی مجھے کچھ دے گا نا فرمایا توفہ دو تو یہ سوچ کے دو کہ میرے نبی کی سنن یہ سوچ کے نہ دو کہ میں توفہ دے رہا ہوں اس کے بدلے میں یہ بھی مجھے توفہ دے گا اس نے جب یہ تان کیا وہ افوانی کہتا ہے میں خاموش ہو گیا حج کے لیے میں گیا حج سے فارق ہوا گمبہ دے خزرہ کا دیدار گیا وہاں سے امام زین العابدین کے پاس گیا میں نے دیکھا کہ دسترخان لگا ہوا تھا لوگ کھانا کھا رہے تھے جب میں کھانے سے فارق ہوا امام زین العابدین نے کہا ویسے تو مہمان کا حق ہے میزبان کے ہاتھ دلائے مہمان کا حق ہے میزبان کے ہاتھ دلائے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاتھ دلوا وہ کھڑا ہوا امام صاحب کے اس نے ہاتھ دلوا ہے جس تشت کے اندر پانی گیرا آپ نے فرمایا دے کس میں کیا ہے اس نے کہا پانی ہے آپ نے فرمایا پھر دے اس نے کہا کہ یاکود اور صبر جد کے موڈی ہیں آپ نے فرمایا اٹھا کے لے جا اور اپنی بیویوں سے کہہ دینا کہ ہم غریب نہیں ہیں جو بھی غریب آتا ہے امام اسے جھولیاں بھر بھر گئے ہم تو غریبوں کو دینے والے ہیں غریبوں سے لینے والے نہیں ہیں آپ کو بھر گئے یا أ acquire